بلو بینڈ روزانہ روز بڑھتے جانا زہودیوں کے بارے میں نازیوں کا بھی یہی طرز عمل تھا بی جے پی قیادت 20 کروڑ مسلمانوں سے متعلق نازیوں کی طرح گفتگو کر رہی ہے پوری دنیا کرونا چیلنج سے لڑ رہی ہے اور بھارت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان کہا بھارت کشمیریوں کو سہولت دینے کی بجائے ڈومیسل قوانین میں تبدیلیاں کر رہا ہے بھارت کو نہ روکا تو مقبوضہ کشمیر میں حالات مزید خراب ہو جائیں گے دنیا کی توجہ اس وقت کرونا وائرس پر ہے اور اس کی آر میں وہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں وہ اقتامات اٹھا رہا ہے جس کا آج کوئی جواز نہیں ہے پوری کشمیری لیڈرشپ قید میں ہے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان قید میں ہے رہائی کی بجائے سہولت کی بجائے ہسپتالوں تک رسائی کی بجائے عدویات کی سہولت کی بجائے وہ قوانین میں اور رولز میں ترمیم کر رہا ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی جلاس میں قرارداد منظور بین الاقوامی اتاب ان انسانی حقوق کے مکمل احترام کی ضرورت پر زور قرارداد سوڈزلینڈ، انڈونیشیا، سنگپور، نوروے اور گھانا نے پیش کی خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے سن میں ساڑھے تین گھنٹے کے لئے مکمل لوک ڈاؤن بارہ سے ساڑھے تین بجے تک سب کچھ بند دکانیں ساڑھے تین سے ساڑھے چھے بجے تک کھولنے کی اجازت صوبے میں لوک ڈاؤن میں چودہ اپریل تک توسیر یا اللہ ہمیں بھاگنا نہیں آتا ایسے الفاظ عطا کر دے یا اللہ جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ ہماری مسجدوں کے دروازے کھول جائے یا اللہ کس طرح کرو گے یا اللہ قید ہو گئی ساری دنیا یا اللہ تو ہی یا اللہ اس قرب سے یا اللہ اس قرب سے نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے سب کے دلوں کی آواز دعا بن کر مولانا طاہر اشرفی کے لبوں سے ادا ہو گئی نیا دن میں خدا کے حضور گڑ گڑا گڑ گڑا کر دنیا سے کرونا کی وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں کرونا کے خاتمے کے لیے عالمی بینک نے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالر کی امداد کی منصوری دے دی رقم صحت کی سہولیات غریبوں کی ضروریات پوری کرنے میں استعمال ہوگی ترقیب عزیر ممالک کی مدد کے لیے عالمی بینک چودہ ارب ڈالر کے ہنگامی ریلیف فنڈ پر کام کر رہا ہے پی ایم ڈی سی بہران حل نہ ہوا ریجسٹرار نے دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا توہین عدالت کی درخواست دائر سیکیٹری سہر جوائنٹ سیکیٹری سیکشن آفیسر ڈی سی اسلامباد کو سزا دینے کی درخواست تیس مارچ کو پی ایم ڈی سی فوری بہالی کے واسع حکم پر عمل نہیں کیا گیا بابر آزم کی ننی برطانوی پرستار کا تعریفی مضمون لکھا بابر میرے پسندیدہ کرکٹر ہیں گلشتہ سالپاؤں کے آپریشن کے بعد ملاقات ہوئی وہ بہت مہربان ہیں بابر آزم نے ٹویٹر پر آ کر شکریہ دا کیا اور کرونا وائرس کے باعث کھلاڑی گھروں تک محدود ساتھی کرکٹرز کو پش اپس چیلنز دینے کا سلسلہ جاری اوپننگ بیٹسمن امام الحق نے ازر علی کا چیلنج پورا کر کے بابر آزم کو چیلنج دیا محمد حفیظ اور جہانگیر خان کی متاثرین کی امداد کرنے کی اپیل بیلجیم کی پرو فوڈبال لیگ منسوخ ٹینس سٹار روجر فیڈرل برف پوش مقام پر ٹینس کھیل کر وقت گزارنے لگے بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی اور گندم اور آٹے کا جو اس وقت ہمارے خیبر پختونخواہ میں سٹارک سے وہ آویلیبل ہے اس وقت کوئی شارٹیج نہیں ہے لیکن فور فیوچر ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی کیبنٹ نے اپرور دیا ہے کہ اس میں ہم جو پنجاب سے بھی ہم گندم اور آٹا جو ہمارا جو آرہا ہے اس سے بھی گندم ہم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہم جو لوکل ہمارا ہے جو ابھی گندم کی کٹائی ہوگی اس میں بھی ہم خریدنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ آپشن ہم نے چار پانچ آپشن ہم نے رکھے ہیں جس میں پاسکو کا بھی ہے اور ایون اگر بہت زیادہ ضرورت فیوچر میں پڑی تو اس میں آہ وفا کی حکومت سے ریکویسٹ کر کے باہر سے بھی ہم منگوا سکتے ہیں تو گندم کے حوالے سے یہ جو فیصلے ہیں آج وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں ہوئے ہیں اس وقت مارکیٹ میں ہمارے پاس آٹا اور گندم کے جو ہمارے اپنے سٹاک کے وہ آہ ایک لاکھ پین سٹھا زار ٹن ہمارے پاس موجود ہے اور جو پنجاب سے آٹا ہمیں آ رہا ہے وہ آہ پانچ ہزار ٹن وہ آ رہا ہے اور ڈیلی کی جو ہماری اس وقت آہ وہ ضروریات ہے وہ تقریباً دس ہزار ہے جس میں پانچ ہزار ہم خود آہ یہاں جو ہمارا اپنا سٹاک کے کے پی کے کا ہم خود دے رہے ہیں تو اس وقت آہ سچ آہ گندم اور آٹے کا خیبر پختونقہ میں کوئی بہران نہیں ہے یہ جو فیصلہ ہم نے چار آپشن رکھے ہیں جس کی مزوری کیبنیٹ نہیں دی ہے یہ فیوچر کے لیے ہیں جو ہم نے یہ فیصلہ کیا دوسرا اس حوالے سے ہم نے جو کرونا وائرس کی حوالے سے ہم نے مکمل وزیر صحت تمور جگڑا نے بقیدہ پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے جو ابھی تک ہم نے فیصلے کیے ہیں اس کو بھی ڈیٹیل سے اور آگے جو ہمارا پروگرام ہے اس حوالے سے یہ چند فیصلے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت جو ہمارے ٹوٹل اربن اور جو اس وقت ہمارے پازیٹیو جو کیسز ہیں اس وقت تین سو گیارہ ہے ٹوٹل اور نو عاموات جو کل تک یعنی کل تک یہ ڈیٹا آج کا ڈیٹا رات کو آئے گا یہ میں ڈیٹا کل والا بتا رہا ہوں نو عاموات ہو چکے ہیں اور بقیہ اس میں مختلف اربن ایریا پشاور میں چونسٹھ مردان اٹاسی جہاں عبادی زیادہ ہو وہاں پیلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے کوہات میں بھی کیسز آئیں ڈی اے خان میں اربن ایریا میں اختیاط کی ضرورت ہے اور ہم اگین وہی بات ہے اس پہ آہ کبینہ میں وزیرالہ محمود خان صاحب نے بار بار جو ہم چیز ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت اختیاط کی ضرورت ہے اور اس اختیاط کے لیے جو ایس اوپیز گورنمنٹ نے ہر لیول پہ تے کیے ہیں میں ہیں اس پہ ہمارے ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن اور اس کو ہم گنڈوں کے حساب سے مانیٹر کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ہم برپور کوشش کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ ہو رہی ہیں عوام بھی اس حوالے سے تعاون کر رہی ہے اب جو جو ہم نے جن حوالوں سے لاکڈاؤن کی ہے وہ بہت اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو اجازت بھی دی ہوئی ہیں لیکن جن جن چیزوں پہ ہم نے لاکڈاؤن کا فیصلے کیے ہوئے ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور اس کے فوائد بھی آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی جو مثلاً چترال اور کوہستان یہ دور افتادہ ریموٹ آہ ایریا ہے اس میں ابھی تک کوئی آہ اس قسم کی آہ آہ وائرس کا کرونا وائرس کی رپورٹ نہیں ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ پراپرلی جو آہ ڈاؤن کی جو وہاں پہ کی گئی جس میں آہ لوگوں نے ایک تو آہ ظاہر شہروں میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں اس میں اس کا اتنا آہ زیادہ اثر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان دو ڈسٹرک میں ہم نے خصوصی طور پر جو آہ سٹیپس لیے تھے اس میں آہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب جا رہے ہیں اس طریقے سے کبینہ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ صحت کی آہ سہولیات میں بہتری لائی جائے اور اس میں جو پہلے ہم نے تقریباً بارہ سونی ننوے ڈاکٹر پہلے ہم نے برتی کیے تھے اور آہ کانٹریکٹ پہ اور آہ اس کے علاوہ ہمارے جو پبلس سروس کمیشن کے ترو آئین آنے تھے وہ بھی آ چکے ہیں آہ تقریباً ہمارے پاس اس وقت دو ہزار ڈاکٹر آہ نئے آ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی آہ پیرامیڈک سٹاف ہے جو آہ ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی آہ اس میں ہمیں مدد کر سکتے اس کو ہم ووکنگ آہ انٹریوز کے ذریعے ان کو ہم لے رہے ہیں آہ جو وار فوٹنگ پہ ہم ان کو آہ انگیج کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو آج پالیسی تھی اس کی بھی آج آہ کابینٹ نے منصوری دی آلات کی خریداری اور تقسیم وینٹری لیٹرز جو ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں اس میں اور مزید اضافہ کرنے کے لیے آرڈر آلریڈی پلیس ہو چکے اور کابینٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس کو جل سے جلد آہ ڈیویجن اور ڈسٹک اور ان لیول پہ پہ پہنچائے جائے ہزاروں کی تعداد سے ہم جو ہے برتیہ اس حوالے سے کریں گے کابینہ نے جو ریسیوڈ ریٹس اور فوری طور پر سہد کے عملے کی آرزی جو ہم نے برتی ہے وہ ہم نے اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے ٹیسٹنگ کی جو کپیسٹی ہے اس کے حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ کپیسٹی جو کے پہلے بہت کم تھی انچاس چالیس پچاس تک تھی پھر اس کو بڑھا کر ابھی اس وقت ہمارے پاس جو بالکل آج کے دن کے میں بتا رہا ہوں تری ہنڈرٹ ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے مختلف ہاسپیٹلز سے کے ساتھ وہ کیا ایک تو یہ کہ ہم نے جو ہمارے مردان میں ہیں جو ہمارا سوات میں ہیں ہمارے اس طریقے سے جنوبی ازلا میں کوہارٹ ڈی اے خان اور دیگر ڈسٹریکٹس میں ہم اس کو فوری طور پر ٹیسٹنگ کپیسٹی وہاں پہ بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں جو الار ایچ ہے ایچ ایم سی ہے کیٹی ایچ ہے اس میں بھی جو ہنا ٹیسٹنگ کپیسٹی ہماری اس میں ہم بڑھا رہے ہیں اور ساتھ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ تقریباً ہماری جو ہاسپیٹلز ہے اس کو ٹوٹل ملا کر ہماری یہ کوششش سے پندرہ سو سے دو ہزار تک یا اندہ ایک ہفتے ڈیڑھ تک یہ ہماری کپیسٹی بڑھ جائے گی اس کا فیصلہ ہوا کی اس کو فوری طور پر اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کیا جائے اور حالات کو مد نظر رکھ کر جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے جو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے وزیرالہ محمود خان صاحب نے اس کو جلد جلد مکمل کرنے کے لیے اور اس کی جو وہ ہے وہ پانچ ہزار سے چھ ہزار تک بڑھانے کی ہماری جو اپنی کپیسٹی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور ساتھ پھر ہم نے پرائیویٹ جو لیبارٹری سے اس میں شوکت خانم اسپیٹل ہے اس میں چکتائی لیب ہے اور اس طریقے سے اس میں نارتویس ہسپیٹل ہے آرمائی ہے اور اس طریقے کے جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے دنوں میں اس کو پرائیویٹ اس کے ساتھ ملا کر یہ دس ہزار تک بڑھائے جائے یہ ہم نے کپیسٹی جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے دوسرا اس میں جو مختلف آزلا میں جو کورنٹائن سہولیات موجود ہے ریلیف اور ظلی انتظامیہ مل کر جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس کی پوری تفصیلات سامنے رکھی گئی اور مزید کورنٹائن سٹر اور آئیسولیشن سٹر جو کہ ہمارے تمام ڈسٹرک میں تاثیر لیول پہ ہم نے بنائیں اس کو مزید ہم آگے آہ بڑھانے کی آہ وزیرالہ صاحب نے آہ اپروول دے دی کہ فوری طور پر اس کو بڑھائے جائے آہ جو ہمارا الڈی جو ریلیف پیکج ہے آہ وہ آہ ٹوٹل اس کا جو آہ ہجم ہے وہ اکیس لاکھ ترٹالیس ہزار خاندانوں آہ اکیس لاکھ ترٹالیس ہزار خاندانوں کو پہلے ہم مرحلے میں ہم آہ یہ دیں گے آہ اکٹا جو ہمارا ہے وہ آہ چے ہزار ہم تین مہینوں کے لیے وہ دیں گے اور اس طریقے سے جو فردل حکومت کا ہے وہ تین مہینوں کے بارہ ہزار بنتے ہیں تو یہ بھی اس پہ کام مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ اوطالہ یہ فردل حکومت کا اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس میں جو ہمارے آہ غریب اور وہ طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے اس کی آہ دھیلیس تک یہ فوری طور پر پہنچے اس پہ بھی ہم نے آہ فوری طور پر فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ جو آہ وزیراللہ نے تمام ڈی اے چوز اور ایم ایس کو فوری طور پر اضافی فنڈز جاری کرنے کا آہ فور حکم دیا ہے اور آہ ساتھ ساتھ اجلاس میں آہ سرکاری نجو نجی جو دونوں ہسپٹلز ہیں اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹیسٹنگ کاپیسٹی کو ہم نے ہر صورت میں اس وقت بڑھانا ہے اور اس کے علاوہ آہ جو آج آہ مین جو ہمارا فوکس رہا وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے عوام کی تحفظ کے لیے سارے وہ سٹیپس اٹانے ہیں لینے ہیں جو اس وقت ضروری ہے بے شک ہمارے جتنے وسائل ہے وزیراللہ محمود خان صاحب نے ان وسائل کو بروعکار لانے کے لیے اور فوری طور پر ڈور سٹیپس پہ ایک جو پیکج ہے اس کے حوالے سے جو ہم نے آہ غریب مزدور دہاری دار اور جو مستحقینیں اس تک پہنچانے کے لیے فیصلہ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی ضروری آہ آہ ایکپمنٹ ہے جس میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس جو آلریڈی کے پہنچ چکے ہیں جو مزید کمی بیشی ہے وہ جو کہ آلریڈی ہمارا جو چین ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے اس حوالے سے جیسے جیسے وہ پہنچیں گے اس میں ہم آگے اس کو آہ آہ ڈسٹرک میں آہ پہنچائیں گے دوسرا ایک آہ اور جو اس حوالے سے ہے کہ آہ جو ہم یہ ایک اچھی اور آہ اچھی اور خوش خبری ہے آہ آہ جو ہمارے ڈیرہ اسمائل خان میں کورنٹائن سنٹر میں ظاہرین تھے جو کہ پہلے ایک سو اکیس ہم نے آلریڈی اپنے گھروں تک جو کہ ان کے متعلقہ متعلقہ ڈسٹرک کی جو ڈپٹی کمیشنر ہیں ان کے حوالے کیا اور یہ آج جو فگر ہے وہ ایک سو اکاون آہ جو لوگ ہیں وہ اس میں سے آہ کچھ لوگوں میں پوزیٹیو ٹیسٹ آئے تھے وہ بھی صحتیاب ہوئے ہیں جو چودہ دن ان کا ٹائم پیریٹ تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور ساتھ ہم نے آہ یہ جو لوگ ہیں یہ واپس آہ جو بقایا تھے ٹوٹل بند تھے ایک سو اکاون جو اپنے گھروں کو صحتیاب ہو کر پہنچیں گے اس میں میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ یہ صرف خیبر پختلخواہ کے نہیں تھے اس میں پنڈی گجرات گجرہ والا منڈی بہودین کراچی مختلف جو ڈسٹرک کے لوگ تھے جو ظاہرین آئے تھے ہمارے صبح میں جن کو ہم نے وہاں دیئے خانوے کورنٹائن کیا تھا تو وہ اپنے گھروں کی طرف اس کو روانہ جو بقایا ابھی ہے جن کی رپورٹ ابھی آ گئی ہے ان کو روانہ کر دیا جائے گا اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہماری جو خاص کر خصوصاً میں اپنی جو ایک جو خبر بھی چل رہی ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت کے خاص کر جو ہمارے بائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں اس کے حوالے سے وزیرالہ محمود خان صاحب نے کل بھی کہا تھا اس کے حوالے سے یہ تقریباً ہمارے پاس ٹوٹل پانچ ہزار تین سو لوگ ہیں خیبر پخت انخواہ میں جس میں ستر پرسنٹ دوسرے صبحوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ جو وقایت تیس پرسنٹ ہے اس میں یہ ہمارے اپنے خیبر پخت انخواہ سے ان کا تعلق ہے اور ساتھ یہ کہ ان میں تقریباً تین سو لوگ باہر ممالک کے بھی ہیں اور ٹوٹل یہ پانچ ہزار تین سو بنتا ہے اس کی ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن کو وزیرالہ محمود خان صاحب نے ہیل ڈپارٹمنٹ ریلیو ڈپارٹمنٹ کو حدیت جاری کر دی کہ ان کا برپور خیال کیا جائے